بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کلاس آج ہمارا یونٹ نمبر 11 کا لیکچر نمبر 11 یونٹ نمس ساؤنڈ یا جب نے پریریس لیکچرز میں پڑھا تھا ساؤنڈ کیا یہ بھی ہارے پاس ایک ٹائپ ہے کس کی فیزکس کی برانچ ہے فیزکس کی جو کی انڈرگی کو ٹرانسور کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ساؤنڈ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہوگا ٹرانسور ہوگا کب کنڈیشن بھی جب میڈیم کے ذرا پارٹیکلز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وائیڈرائٹ کریں گے نیسٹ کو ہمیں آتھ پڑھنا ہے وہ ہے ہارے پاس ٹوپی نمبر 11.3 ریفلیکشن یا ایکو ساؤنڈ یہاں پہ دو چیزیں ایک ٹائپ جوز کی جاری ہیں ریفلیکشن آب ساؤنڈ اور کیا ہے ایکو اگر ہم کسی پہاڑی کے پاس یا کسی بنگ عمارت کے پاس جا کر تعلیم بجاتے ہیں تو ہمیں ہماری آواز کچھ لمحے بعد واپس سنائی دے گی یا ہمیں بنگ روح میں جا کر ٹریزیں چلائیں تو ہماری آواز واپس ہمیں سنائی دے گی یہ جو پروسیس ہے ریفلیکٹ بیک پونا اس کا ایکو کے لانے دیکھیں بیٹا یہاں ایک ڈیفلیکشن آگئی what is reflection of ساؤنڈ کیا ہے where is sound incidence on the surface of medium جب ایک surface پر ساؤنڈ فال ہوتا ہے پڑھتا ہے it bounce back واپس آجاتا ہے into first medium پہلے medium کے اندر this phenomenon is called reflection of کیا کلاتا ہے ساؤنڈ کیا یہ جو ہمارے پاس sensational sound ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہماری بات کا احساس ہمارے دماغ تب صرف 0.1 سیکنڈ تک ہی رہتا ہے اس سے زیادہ احساس کان میں موجود دماغ میں ہمارے پاس نہیں ہوتا اب بات آجاتی ہے اگر ہم speed of sound کی بات کریں air کے اندر ہے وہ ہے 340 میٹر پر سیکنڈ اور جو sensation of sound تھا وہ ہے 0.1 سیکنڈ اگر ہم اسے ملٹی پیار کریں ہمارے پاس distance آجائے گا 34 میٹر 34 میٹر اب یہ جو distance ہے کھونسا distance ہے آپ بولے آواز تکراہ پر واپس ریفلیک بیٹھ لیکن جب ہم ایکو کی بات کرتے ہیں ایکو میں صرف one sided distance لیا جا ہے ایک سائیڈ جب ایک سائیڈ کی بات کریں گے تب ہم کہیں گے ہمارا جو distance کا ایکو کا وہ ہے 70 میٹر یہ جو فینومینا ہے جو کہ آواز کو بار بار بیٹی کرواتا ہے اس پروسس کو ہم نام دیتے ہیں ایکو اس کو سمجھنے کے لیے ریفلیکشن کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سیمپل ایکٹیویٹی کا سہارا لیتی ہے ہم نے ایک تیبل دی تیبل کو ایک وال کے ساتھ اٹیچ کیا جو راہو ہے اب انہیں دو پائنٹ دی ان دو پائنٹ کو علیتہ علیتہ رہ دی ایک سیرے کے اوپر ہم نے پلوک پر رکھا چپ کے دوسے سیرے کے اوپر تو ساؤنڈ ہے پلوک پا کس طرح کی آواز کریئے ہوتی ہے اب یاد رکھے گا جب آواز کریئے فال ہوگی اسی سرفیس کے اوپر تب وہ اینگل جو بنے گا وہ ہے اینگل آف انسیڈنس اسے ہم نام دیں گے اینگل آف انسیڈنس جب آواز ریفلیکٹ ہونے کے بعد وہ اینگل چینڈ ہو جائے گا اسے ہم نام دیں گے اینگل آف ریفلیکشن ہم نے کیا کیا بھی دیا ہم نے دو پائپ دیئے ان دو پائپ کو آپس میں کچھ فاصلے کے ساتھ اٹیچ کر دیا والد کی اب ایک سیرے کے اوپر ہم نے والد کو رکھا جیسے ہی والد چلتی ہے ہم دوسرے سیرے کے اوپر کان لگا کر سن رہے ہیں تو اس کی آواز آپ کو دوسرے حصے پر سنائی دیں گی میں نے یہاں پر ایک دو کے دائم یہ نوربل ہے نوربل کے ساتھ ہی اینگل آف انسیڈنس بھی بنے گا اس نوربل کے ساتھ ہی اینگل آف ریفلیکشن دی گیا ہے بنے گا اس طریقے سے ہمیں پنا چلا ساؤنڈ ایک حصے پر کیلئے دو رہا تھا لیکن اس کا احساب دوسرے حصے پر پیدا ہو رہا تھا دیس فنومنہ اس کا ریفلیکشن آف کیا چلا جائے ساؤنڈ کیا نیسٹ ساؤنڈ ہمیشہ ڈیپیڈ کر رہا ہے میڈیم کے اوپر جب میڈیم کے پارٹیکلز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وائبریٹ کرتے ہیں تکراتے ہیں اس کے علاوہ ساؤنڈ اگر کسی ویکیو کی بات کی جائے اگر ہم ویکیو میں جا کر سپیس میں جا کر بولیں بات کریں ہمیں اسی آواز سنائی اپنی ہی آواز سنائی نہیں دیں اس کی کیا بجا ہے کیونکہ وہاں میڈیم کے پارٹیکلز ایک دوسرے کے ساتھ وائبریٹ نہیں کرتے ہیں جب ہمیں بات کی سپیڈ آواز ساؤنڈ سپیڈ آواز ساؤنڈ ہمترے سپیڈ آواز میں ڈیفرنڈ ہوتی ہے یہ ڈیپیڈ کر رہی ہوتی ہے تیمپریچر کے اوپر یہ ڈیپیڈ کر رہی ہوتی ہے ہوا میں نمی کے تناسل کے اوپر فوریزر پر اگر میں بات ہوتا ساؤنڈ ہمیشہ کیلئے کیلئے جب آپ پہ بوڈی نے فائبریٹ کیا میڈیم کے پارٹیکلز آپس میں کیا کریں گے ٹکرائیں گے تب ہی ساؤنڈ کیا آواز کیلئے ہوگا میں کہتا سپیڈ آواز ساؤنڈ ان ایئر بھی 21 دیگری سینٹی گریٹ پر سپیڈ آواز ہوتی ہے 343 میٹر پر سینٹی اب یہی سپیڈ آواز کی لیکویڈ میں پانچ کنہ زیادہ ہوتی ہے گیسز کی نشور کیوں کیونکہ لیکویڈ کے مالیکیوز تھوڑے بہت کلوز ہوتی گیس کے مالیکیوز ایک دوسرے سے دور ہوتی یہی آپ کے پاس کیا ہے بڑا سپیڈ آواز سپیڈ آواز آپ کے پاس کون سی سولیڈ کی 15 کنہ زیادہ ہوتی ہے کس کی نشور گیسز کی نشور کیوں ایک دوسرے کے دور تھی کیا ہے میں سیمپل آپ پہ ایک سیمپل فوری سیمپل ایک سوال آ جاتا ہے سر بعد اوقات اگر کسی جگہ پہ بھنگ بلاس ہو آپ کو پہلے اس کی آواز سنائی دے گی یا زمین تھر تھر آنا محسوس ہوگا پہلے اس کا اثر ہے کہ پہلے زمین آپ کی تھر تھر آئے کیوں سولیڈ کے پارٹیکل ایک دوسرے کے کیا ہے قریب ہوتی ہے فورا ان میں وائیبریشن پیدا ہوئی جبکہ ہوا کے مالیکیون گیر کے مالیکیون ایک دوسرے سے دور تھے اس کی وجہ سے ایک دوسرے زیادہ تھے یہ کے بعد اگر ہم نے لانس ٹائم چپٹر نمبر ٹین میں بات کی جی وقت اس ریلیشن بھی ویلویسٹی فریکوینسی وہی ریلیشن ہم نے یہاں پہ یوز کیا وی فور ہے آپ کے پاس فریکوینسی لیمڈا وی آپ کے پاس ریلیشن سے دائی کریں جو ایکول ہوتا ہے وی ایکول ایک لیمڈ اب پھر میں بتاتا چھو یہ جو سپیڈ او ساون ہے یہ ہر ملیر کے لیے ڈیفرنٹ ہے ایر کے لیے ڈیفرنٹ ہے گیس کے لیے ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیپینڈ کرنی ہوتی ہے میریر کے اوپر ٹیمپریچر کے اوپر ہوا میں نمی کے تناسب کے اوپر ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے نیچ پیٹا میرا ٹوپک ہے 11.5 نوائس پولیوشن اس وقت کا ہر یہ پولیوشن دل بدل بڑھتی جا ہے کیونکہ جیسے جیسے پروگریس ہوکی جا رہی ہے جیسے جیسے ملکوں میں ترقی ہوتی جا رہی ہے انڈسٹری بڑھ رہی ہے ہی ویسے ویسے نوائس پولیوشن بڑھتی جا ہے یہاں پہ ایک 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 ایسی میوزیکل ساؤنڈ کیا ایسی آواز جو آپ کے کانوں کو اچھی لگی جسے آپ کو سننے میں خوشی رو ایسا ساؤنڈ جس سننے سے آپ کے کانوں کو اچھا محسوس سریعی لگی ایس کال میوزیکل ساؤنڈ سیکنٹ جو ڈی فائن آجاتی ہے ایسی آواز جو آپ کے کانوں کو اچھی نالی انپلیزٹ ایفیکٹ کیلئے تو اس کال کیا کہتے ہم اسے نوائز کہتے ہیں ایک پرسن دروازہ زور زور سے کھڑکا رہا ایک مشین کی ہیمی مشین کے چلنے کی آواز اس طرح کی آواز کو ہم نوائز کہتے ہیں اب جب نوائز کیلئے ہو گی اس کے کچھ رفض ایفیکٹ بھی کریئے ہو کون سے ایفیکٹ ہیں انسانوں میں اکثر ایریٹیشن بیتا ہو جا گا بلڈ پریشر کا ایشو ہو جا گا اس طرح کے ایفیکٹ کریئے ہو بات ہے ہر ٹرائے میں ہم اس لیول کو کنٹرول کریں نوائز پولیوشن کو کنٹرول کریں دیکھے بیٹا آسیل لیول آف نوائز پولیوشن دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے دو فیکٹرز نمبر بان والیوم اکتر نوائز اس نوائز کا والیوم کی جان سیکن دیپینڈ کرتا ہے تیری دیپینڈ اکسیل اس کا دورانیا کی جان پہلے میں بات ہم والیوم اکتر نوائز وہاں سے کنٹریز ہیں وہاں پہ دیوریشن ہے پڑی ہم آف لڈ پر والیوم ایٹی فائی ٹو نائن کی دیسی پر استعمال کی آج اتنا ہی نیور رکھا جاتا ہے کتنے دورانیا کے لیے آل گھنٹے ورکی آورز کے لیے اب اس کے نیوری ریسی پی اب ہمارے پاس نے بڑا والیوم کے بارے پی کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ اس سے چھوٹکارہ حاصل ہو کس طریقے سے چھوٹکارہ حاصل ہو ہم ایسی مشینری استعمال کریں جو ایوائرمنٹ فرین لی جو زیادہ کی ڈیوائرمنٹ ہم اپنے جو استعمال کر رہے ہیں پرانے والے نہیں اب نیو استعمال آرہے ہیں اس سے ریپلیس کریں تاکہ ہم اس سے آسانی سے چھوٹکارہ حاصل کر سکیں کہیں بیٹا انشاءاللہ نیکس طور پنگ ہم نیکس پڑھیں